موسیقی 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 کیا گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہوگا السلام علیکم جی thank you very much first of all for inviting me I think اس وقت دنیا میں جو IT exports ہیں after COVID IT کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ گروہ کر رہی ہے اور پاکستان کی بھی جو IT انڈسٹری ہے وہ پچھلے ایک سال میں تقریباً 45% گروہ کی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے ان کا ایک پلان تھا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اس کو مومنٹم کو جاری رکھیں اور اگلے سال ایکسپورٹس کو ڈبل کریں تو ہم نے جو یہ پلان گورنمنٹ کو پروپوس کیا کہ ہم کافی عرصے سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ ہمیں سارے پیکجز جو آپ نے فسیلٹیز بتائی ہیں اگر آپ یہ دے دیں تو ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں اس وقت لوگوں کی شارٹیج کریئٹ ہوئی بھی IT ورکرز کی تو ہم اپنی IT انڈسٹری کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں اور اپنے یوت کے لیے بہت ساری جابز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں IT سیکٹر میں جو کہ ایک ہائی پینگ جاب ہوتی ہے جو کہ آلموس اسی نوے ہزار پہ ایوریج سیلری ہماری انڈسٹری میں ہے جو کہ ہم اپنی انڈسٹری میں بہت ساری جابز کر سکتے ہیں جی اچھا برکان سب IT سیکٹر کے لیے جو حالیہ اقدامات کیے جو آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس سال IT ایک سپورٹ اضافے کا بھی امکان ہے جی بالکل ابھی دنیا میں جساں میں نے کہا کہ کووٹ کی وجہ سے بہت زیادہ سکل ڈیمانڈ جاب شارٹیج کریئٹ ہوئی بھی ہے تو IT انڈسٹری کے پاس اس وقت لوگوں کی کمی واقع ہوئی بھی ہے اتنی اتنی ڈیمانڈ ہے اس وقت اگر ہم اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ گورنمنٹ نے جو بینیفٹس دیئے ہیں اس میں ایک بینیفٹ ہے کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کے اوپر ہم ٹریننگز وغیرہ بہت زیادہ کریں گے اور پاکستان کو ایز این آئی ٹی ریسٹینیشن برینڈ بھی کریں گے کیونکہ دنیا میں جب آئی ٹی کا نام آتا ہے تو پاکستان کا نام نہیں آتا تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ایکسپورٹس جو ہیں اس سال ہم نے 1.34 بلینڈالر سے ہم تقریبا 2.1 بلینڈالر پہ گئے ہیں اور نیکسٹ ہیئر اگر ہم اس کو منٹین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم 3.5 بلینڈالر کر جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر کہاں سب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ سوفیئر ہاؤسز کی ہم بات کرتے ہیں مشکلات اس انڈسٹری میں ہیں کیا اور پاکستان سوفیئر ایکسپورٹ بورڈ کے لیے حکومت کتنی رقم مختص کرنے جا رہی ہے اس سیکٹر کو مزید بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم اپنا کمپیرزن کریں دنیا میں بات ہوتی ہے انڈیا کی بات ہوتی ہے کہ انڈیا کیسے 150 بلینڈالر ایکسپورٹس کر رہا ہے آئی ٹی میں اور ہم صرف 2 بلینڈالر کر رہے ہیں اسی طرح فلیپینز جو ہے وہ 40 بلینڈالر کر رہے ہیں تو ان دونوں کنٹریز نے تقریبا پچھلے 20 سال سے اپنے سیکٹر کو بے شمار مرات دے رکھی تھی انہوں نے آئی ٹی کے لیے سپیشل زونز بنا دی تھی جو صرف آئی ٹی کے لیے آئی ٹی پہ فوکس تھی اور ان کے اندر بے شمار مرات سستی بجلی ان کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا ٹیکس کے معاملات میں اسی طرح ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دیوی تھی سیز ٹیکس کی چھوٹ دیوی تھی تو یہ سب معاملات جو تھے انڈیا اور بنگلہ دیش اور فلیپینز میں پچھلے بیس سال سے پروائیٹ کیے جا رہے تھے تو ہمارے پاس ایسی کچھ سہولیات موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دوبارہ دنیا میں ایک ایسا ٹائم کریٹ ہوا ہے جس میں ایک سمال وینڈو ہے جس میں ہم دوبارہ سے اس اپرچونٹی کو کیش ان کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے جو دنیا میں ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوئی بھی ہے ڈیویلپرز کی ورکرز کی اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا یوت ہے جو انیمپلوئیڈ ہے جن کو ہم ٹرین کر کے یہاں پہ ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور آئی ٹھنک جب یہ جو مشکلات اگر آپ بات کریں تو ہماری مشکلات یہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی میجر ایسا بینفیٹ نہیں تھا انڈسٹری میں جو گورنمنٹ کی طرح سے ہمیں پروائیٹ کیا جاتا اور دوسری مشکل یہ تھی کہ ملک بھی جو ہے اس کی پولیٹیکل جو حالات ہیں وارن ٹیرر چل رہا تھا اس کی وجہ سے کسٹمر ہمیں پاکستان میں وزٹ نہیں کرتا تھا اب وہ حالات بہتر ہوتے ہیں آئی ٹھنک بڑا زبردست ٹائم ہے ایک اپرچونٹی ہے ایک ایسا لینڈسکیپ ہے میں یہ کہوں گا جس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم اپرچونٹی کو یوز کر کے اپنے ملک کا جو ایک بہت بہت اپرچونٹی ہے اویل کرنے کی اب بات ہے کہ پاکستان کو اویل کرنی چاہیئے برکان سجل صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے فیرے پاکستان آپ بات کر رہے تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی ہم جشن آزادی کا ذکر کر رہے تھے شروع میں تو اس کی تیاریوں کی تو بات ہونی چاہیئے بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگر ہم بات کریں گجرابالہ کی تو وہاں پر بھی شہری جو ہیں وہ یوم آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں خواتین بھی تیاریوں میں مردوں سے پیچھے نہیں دکھائے دیتی ہیں تو یہ زوہیب رزوی سے ہی جانتے ہیں کہ وہ کس بازار میں موجود ہیں تیاریاں دیکھ رہے ہیں جی زوہیب بتائیے گا جشن آزادی آنے میں کچھ ہی روز باقی ہیں اور گجرابالہ کے اندر اس کی تیاریاں ملی جو سو جذبے سے جاری ہیں شہری جو ہیں وہ چودہ انگست کی تیاریاں کے لیے بازاروں کے جانب آگ گئے ہیں یہاں پر صرف سبز لالی پرچم ہر جگہ پر دیکھا جا رہا ہے کافی سٹال بھی لگائے گئے ہیں میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیجز ہیں اور کیبز ہیں اور مختلف قسم کا سٹال ہے اور اس دفعہ جشن آزادی پر جو خواتین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ جشن آزادی منانی ہے اسی وجہ سے خواتین کے لیے بھی یہاں پر چوڑیاں لگائے گئی ہیں اور اس کے بعد جو خواتین کے کپڑے ہیں بچوں کے کپڑے ہیں پنے ہیں کیچرز ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو جشن آزادی ہے وہ ہم جوش و خروش سے منائیں گے اور یہ جو جشن آزادی ہے یہ ہر سال سے اس دفعہ کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے تو اس دفعہ جو یہ جشن آزادی ہوگی وہ مختلف ہوگی ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا خود بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور جوش و جذبہ آپ میں ہم دیکھ رہے ہیں شاید بچوں میں اتنا جوش و جذبہ نہیں ہوگا ایسے ہونا بھی جائیے موقع ہی ایسا ہے تو جب ہم جشن آزادی کی بات کر رہے ہیں ہم ہیروز کو یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں اپنے جو نوجوان نسل ہے وہ جو ہیروز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بھی ہے جو ابر رہے ہوتے ہیں ہیروز ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں جو باقی ہیروز ہیں اچھا کہتے ہیں نا کہ کامیابی جو ہے انہی کے قدم چومتی ہے جو آنکھوں میں بڑے خواب سے جاتے ہیں اور ان کی تعبیر پانے کے لیے دن رات محنت بھی کرتے ہیں انہی کے محنت بہت ضروری ہے اور اس کی روشن مثال جو ہے وہ اُبھرتے ہوئے ہمارے پاس ٹینس سٹار اسد زمان ہے جن کی کہانی جو ہے وہ انتہائی متاثر کن ہے اچھا متاثر کن ہے اور بڑی بہترین لنک بھی ہو رہی ہے ہم نے بابر آزم کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ بالپکر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور بالپکر تھے وہ کرکٹ کے اندر اسد اسی طرح سے ٹینس کے اندر بالپکر ان کے والد صاحب بھی بالپکر ان کا بڑے بھائی بھی بالپکر اور اسد نے کیا کیا اسد نے کہا کہ میں صرف دیکھوں گا نہیں کہ لوگ ٹینس کھیل رہے ہیں اور میں صرف بالپکر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں نہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ کھیلوں گا اور انڈر فورٹین کے پاکستان کے چیمپئن بن چکے ہیں زبرداز یہ دیکھیں نے کہ آنکھوں میں جنہیں خواب سجائے تھا انہوں نے محنت کیا اور وہ جو خواب تھے وہ پورے بھی ہو گئے ہیں کہ کیس طرح کا سفرتاج بابر آزم دیکھیں کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا فیوچر ان اسد کا وہ بھی مرتا چھوڑتا ہی ہوگا انشاءاللہ ہم اسد بالکل سٹار ہیں اور کہتے ہیں بلکہ آپ کی ان سے بات ہی کرواتے ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ ان کے خواب کی ہیں اسد اسد کیسے آپ ٹھیک ہیں چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ کر لیا والد صاحب بالپکر تھے بھائی بالپکر کیسے خیال آیا کہ نہیں میں نے تو اب ٹینس کھلنی ہے بس دیکھ دیکھ کے خیال آیا جیسے بابر آزم نے کیا جو کووچ بھی بول پکر تھا فیٹر بھی بول پکر تھا جو پاکستان کا نمبر وانے اکیل خان وہ بھی بول پکر تھا بس دیکھ دیکھ کے میں بول پکر کر رہا تو مجھے بھی چاہیے میں کھلوں تو پاکستان کا نام روشن کروں کتنے سال ہوگے آپ کو کھلتے ہیں مجھے تین سال ہوگے چاہا اچھا کون کون سے بارز آپ نے ابھی تک جیت لیا کون کون سی چیمپیونز میں آپ نے جو ہے پاٹسپیٹ کیا اور آپ جیتے بھی ہیں میں تو شکر اللہ کا یہ جب کامبر ملک صاحب نے سپانسر کیا اس ٹائم کا پہلی جنریس سے کوئی ٹانومی نہیں ہارا ماشا اللہ پہلے بھی ماشا اللہ جیت رہا تھا پہلے فرپورمس اچھی نہیں تھا اب تک کولرشیب ملیا ہے تو اچھی فرپورمس جاری میند کر رہا ہوں سبح شاہ اچھا کیا بات ہے تو آپ پڑھ بھی رہے ہیں جی کونسی کلاس میں نائنٹھ نائنٹھ میں پڑھ رہے ہیں آپ ویری گوڈ یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو اب آگے پلانز کیا ہیں خواب کیا ہیں کس کھلاڑی کو ہرانا ہے آگے میرا یہی پلان ہے کہ پہلے اکیل کو پاکستان کا فیر اچھا 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 اس کے بعد انٹرنیشنلی اسد کو انٹرنیشنلی بھی بتائیں نا فیوریٹ کون ہے کھلاڑی نو ایک جو کو ان کو بھی ہرانا ہے یا نہیں انشاءاللہ ان کی جگہ لینی اچھا ان کی جگہ لینی ہے اسد کے خواب حمزہ بہت بڑے پڑے ہیں بلکل ایسی ہے حمزہ جو سرح صاحب بات کہتے ہیں اسد سے کہ اسد نے بالپکنگ سے اس طرف آئے ہیں تو کسی کو کوئی انسپیریشن بھی تھی کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اس طرف آئے ہیں آپ نے خود ہی سے دیکھا اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ کرنا ہے نہیں نہیں میں نے خود ہی کہا جو میمبر آتے تھے اس سے جاتے ہیں اللہ سبی بات کر دیا وہ ریسٹ کرتے تھے تو میں نے پیٹ غ Cythar نہیں کھلنا شروع ہوا جاتا تھا اچھا وہ کہتے تھے آپ کے اچھی گیم ہے پہ واستہ ایستہ انہوں نے اپنا مجھے ریکیٹ دے دیا پھر وہ ریکیٹ کھیلتے کے ان کے ساتھ تو ایک دم سے ملک صاحب کی اکیڈمی چلا گیا تو انہوں نے ادھر ٹانومنٹ چل رہا تھا جنیر تو ادھر میں دیکھا ملک صاحب نے تو اس بچے میں ٹیلنٹ ہے تو انہوں نے مجھے جو ریفری ہیں فائم بھی انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے اپنی ایک ایڈیو میں بلا لیا جو راو صاحب ہے ان سے بات کی انہوں نے کہا جی اس میں ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو لے اس کو لیکیا ہے اس کو کمپ میں ڈالیں تو پھر شکر اللہ کا کمپ میں میند کی پانچ سال تو پھر اچھا بھی بچے ڈرتے ہیں کہ یار اسد کے ساتھ مقابلہ نہ ہو جی ابھی ڈرتے ہیں آپ کو بھی ویسے کسی سے لگتا ہے کہ نہیں اس پلیر کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہونا چاہی یہ بہت ٹف پلیر ہے لگتا تو ہے پر ہار آر کے جیتا یہ تو نہیں ہوندہ ایک دم سے جی جائے پہلے میں ہارتا رہا ہوں لوتا تھا پھر تو اب شکر اللہ کا جیتا اچھا تو پریکٹس ابھی بھی کرتے ہیں کتنا ٹائم پریکٹس کو دیتے ہیں ابھی میں کروں پانچ گھنٹے اچھا بیسے آپ چھوٹے سے ہیں وہ ٹینس ریکٹ پکڑنا پھر اتنی جان لگتی ہے ادھر تک بال کو پہنچانا یہ صرف کیا سکلز ہیں یا پھر آہستہ 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 جان بھی بنانی بڑھتی ہے آہستہ آہستہ جان بھی جیب بھی سٹارٹ کیا پھر فیزیکل کر رہا ہوں ایک گھنٹہ اچھا اچھا بیسے آپ بڑے شرمیلے سے ہیں تو جب میچ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر تو کیسے مطلب کہ آپ کو جب جیتے ہیں آپ کو اوارڈ کے لیے بلایا جاتا ہے تو تھوڑے سے شرما بھی رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ یار میں گیم کھیل لوں گا یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا جی بھیل کھلا ابھی بھی ایساس شرما رہے ہیں نہیں بڑی بات ہے آپ کا کام ہے گیم کھیلنا تو یہ ہی آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ گیم کتنی کوٹ میں موجود ہیں تو آپ کتنا اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں اور آپ وہ کمال کام کر رہے ہیں والد کتنے خوش ہوئے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دوسری طرف چل گیا اس نے ایک قدم آگے بڑھایا والد کا پاکستان میں نام چڑھ رہا تو انہوں نے خوش ہی ہونا انہوں نے زیرو سے ہیرو بڑنا تو بڑی بات ہوتی ہے یہ جو بات کہ اسد نے زیرو سے ہیرو بننا ہی ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے اسد نے اتنی مہنچ کیا بہت مہنگی گیم سمجھی جاتی ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اور پھر یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہو پھر آپ سامنے آئے ہوں اور آپ آکے ایسا گیم کھیل جائیں اس میں سروائیو بھی کر جائیں تو اتنے مہنگے گیم کو آپ افورڈ کیسے کر رہے ہیں اتنے مہنگے گیم کو یہ ہی ہے کہ ماما گھر کا کوٹھی کا کام کرتی ہیں وہ سرونت کوارٹر ملے ہوئے ہیں ادھر وہ کوئی ہوتی ہے پہلے جب سکولرشپ نہیں تھی عامر ملک صاحب نے نہیں دی تو پھر میں گھر والے سے جو رشید ملک صاحب وہ ہیلپ کر دیتے تھے کہ مل گیا ہے تو ایک چیز اس کو چھوڑنی نہیں چاہیے اس کو آگے بڑھاؤں انشاءاللہ تو آگے بھی مل جائیں گے پرائیویر سپانسر انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہوں ہم دعا کرتے ہیں آپ کو سپانسر ویسے آپ ہر بڑے کھلاری کے ساتھ پاکستان کے جو ان کو کھیلتا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ کھیلے بھی ہیں کھیل کے دوران آپ نے انہیں ہرانے کی کوشش کیا ہرایا نہیں وہ ان کے ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ آئیں گے دو تین ساتھ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کرنے کے ساتھ اور بہت گوڈلک آپ کے لئے آپ یقینی طور پر ایک بہت ہی بڑی سکسس سٹوری ہے اور ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور ایسا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے آپ چیک کریں کہ اگر تھوڑی سی اوپرچونٹی ملے تو آپ کوئی بھی چیمپینشپ جو ہے جیت سکتے ہیں جیت سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور اگر سہولتیں ملے انٹرنیشنل لیول کی تو یہ کھلاڑی کیا نہیں کرسکتا بلکل ایسا ہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر جو ہے ان کا اور بھی زیادہ برائٹ ہو تو آسد کو گوڈ لگ و بیسٹ آف لگ بلکل جی اچھا کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے جشنی آزادی کی تیاریوں کی بات کی پھر آپ کو ایک ہیرو سے ملوایا ہے اور اب موسم کے حوالے سے ساری بہت پوچھ رہے ہیں میرے کزنز بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں آگی اچھا ویسے حمزہ جیساں سے تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتے ہو کہ ہم لوگ 14 اگرز ہمیشہ سے دیکھتے ہیں آئے ہیں بہتر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں پڑتی کیونکہ بارش ہو جاتی ہے جھنڈیاں ہماری گیلی ہو جاتی ہیں لیکن اب جو کیا پروڈکشنز ہیں وہ محکمہ موسمیات نے مل بھر میں مزید مونسون بارشوں جو ہے خبر سنائی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوایں آج رات سے ملکے بالائی علاقوں میں شدت کے ساتھ داخل ہو جائیں گے اچھا پندرہ اگست تک یہ جو سلسلہ ہے نا وہ جاری رہے گا اسلام آباد راولپنڈی اٹک چکوال جہلم گجرات منڈی بھاودین اور دیگر جو شہر ہیں پاکستان کے اس میں بھی کہا جا رہا ہے دریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ ویسے تو جب آپ سے بات ہوتی ہم یہی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش کی نویت سنا دیں اب بچے یہ جا رہے ہیں کہ آپ یہ مت سنائیں کہ چودہ اگست کو بارش ہوگی سر کیسا موسم رہے گا جی بہت شکریہ والیکم اسلام دیکھئے جیسے آپ نے خود ہی وائزری کل ایشو ہی تھی اس کا ذکر خود کر دیا تو اب میں اس کو مطلب نگیٹ تو نہیں کر سکتا ہے چودہ تیرہ تاریخ سے آج تبارہ ہوگی تو تیرہ سے زیادہ امکان ہے کل صبح سے اور اسی طرح چودہ کو لیکن امید ہے کہ لاہور میں اتنی بارش نہیں ہوگی البتہ باقی اس سے جو اوپر کی ایریاز ہیں لاہور میں کہہ لیں آپ چودہ کی رات کے شام سے زیادہ امکان ہے اور البتہ اوپر جو آپ کے لاہور سے اوپر گجرانوالا سیالکورٹ اور اسلامباد اور سب پورا اپر کے پی اور اپر پنجاب جو اسلامباد سے اوپر یا اس کے ویسٹ میں اٹک وٹک کے علاقے ہیں ان سب ایریاز میں ہوگی یہ دو سے تین دن کا سپیل ہے پندرہ پندرہ یا سولہ کے صبح صبح تک سے رہے گا کسی کسی علاقے میں تیز بارش بھی ہوگی جیسے اس میں ایڈوائزری میں ذکر ہے کہ خاص کر جو بڑی شئر ہیں ان میں اربن فلڈنگ کا خطشہ بھی ہے صحیح سردہ صاحب کراچی کی موسم کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا وہ کیسا رہے گا کراچی کا موسم ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے ان دنوں بادر چھائی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوایں چلتی رہتے ہیں اور ہلکی بھلکی بھوندہ باندھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے کوئی ایسی میجر بھارش سن میں ابھی نہیں ہے اگلے چند دن تک ہفتہ دس دن تک کراچی میں خاص کر کوئی بیس تاریخ یا بیس کے بعد امکان بنے گا یہاں پر اس وقت پھر مونسون ہواوں کا رخ جو ہے زیادہ ساؤت کی طرف رہے گا اس وقت تو نارت کی طرف یہ زیادہ ٹھیک ہے سردار صاحب مونسون کا یہ جو سیزن ہے یہ کب تک رہے گا دیکھئے ویسے کلائمیٹیکلی تو ستمبر کے اند تک اس کو ہم مونسون ہی گنتے ہیں اس میں شمار کرتے ہیں لیکن زیادہ اس کا جو کہہ لیں کہ زیادہ شدت کی ہوایں یا اس ٹائپ کی ہوایں جو بارش مسلسل برسہ آ رہی ہیں مومن پندرہ ستمبر تک تو چلتا ہے کم از کم اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر ہم یہ پنجاب کے ایریاز دیکھ لیں کے پی کے ایریاز دیکھ لیں تو وہاں پر بچوں کے ساتھ یہ ہی ہوگا کہ جھنڈیاں جو ہیں وہ لگائیں گے تو وہ بھیگ جائیں گی لیکن سندھ والی سائٹ پر آپ کہہ رہے ہیں اور بلوچستان والی کچھ ایریاز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جھنڈیاں لگی رہیں گی بلوچستان کا بھی جو ایسٹرن پورشن ہے جسے اس میں سببی اور بارخان یہ جو ایریاز ہیں ان میں بھی بارش ہو جائیں گی وہاں پر بھی جھنڈیاں بھیگ جائیں گی وہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سرپراہ صاحب صرف پہر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے آپ نے تو بڑی کوشش کی کہ چاہوڑا اگرس کی شام کو میں نے صحیح کہتے ہیں کہ آپ اپنی جھنڈیاں چاہوڑا اگرس کی شام کے بعد اتار دیں فارن مغرب کے ساتھ ہوتے ہی جھنڈیاں بھی اتار دیں جھنڈا بھی اتار دیں بارش سے بھی سیف رہیں ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد لاپس آئیں موسیقا 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 موسیقا